بسم اللہ الرحمن الرحیم مارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ووٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پر اندھاباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجے گا دوستو اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کی سعودی عرب کے ولی احض شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہو چکی ہے اور نیتن یاہو سعودی عرب کے شہر نیوم میں گئے پانچ گھنٹے تک رکے رہے اس سے قبل سعودی میڈیا نے خبریں چلائی تھی کہ امریکی سیکرٹی سٹیٹ مائک پومپیو نے سعودی ولی احض سے نیوم میں اتوار کو ملاقات کی تھی لیکن بعد میں یورشیلم پوسٹ نے بائیس نومبر کی شام اپنی ویب سائٹ پر یہ خبر لگا دی کہ اتوار کو امریکی سیکرٹی سٹیٹ اسرائیلی وزیراعظم نے محمد بن سلمان کو پاکستان کو سخت ترین پیغام دینے کے لیے کہا ہے سعودی عرب کے جانب سے تردید آئی کہ شہزادہ محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیراعظم کی ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن دوستو امریکی نشیاتی ادارے فاکس نیوز کو تازہ ترین انٹرویو دیتے ہوئے امریکی سیکرٹی سیٹ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ مہم بینجمن نیتن یاہو اور محمد بن سلمان کی ملاقات کے درمیان موجود تھا ہماری نتیجہ خز بات ہوئی ہے اور دوستو دوسری جانب ایک ریڈیو انٹرویو میں اسرائیل کے وزیراعظم نے اسرائیلی وزیراعظم اور ولی عید محمد بن سلمان کی ملاقات کو ناقابل یقین کامیابی قرار دیا اور اس پر بینجمن نیتن یاہو کو مبارک بات بھی دی ہے دوستو اسرائیلی وزیراعظم نے محمد بن سلمان کو پاکستان کو سخت پیغام دینے کے لیے اور کہا کہ پاکستان کو بتا دیا جائے کہ اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تو بائیس عرب اور شمالی افریقہ کے اسلامی ممالک کی جانب سے مقبودہ کشمیر کو بھارت کا حصہ تسلیم کروانے کا اعلان کیا جائے گا اور اس کے بعد اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کر کے سلامتی کونسل سے منظور کرواتے ہوئے مقبودہ کشمیر کے بھارت کے حصہ ہونے کا اعلان کروا دیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان کو ایف ایٹی ایف سے بلیک لسٹ کروایا جائے گا پاکستان کے لاکھوں ورکز جو عرب ممالک میں ملازمت کریں ان کی ملازمت ختم کروا کے پاکستان بھیج دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ متعدد عرب ممالک اسرائیل کی حمایت میں پاکستان سے اپنے سفارتی تعلقات بھی ختم کر لیں اس سسنے میں متعدد عرب ممالک نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز بھی کر دیا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ متحدہ عرب امراض نے پاکستانیوں کے لیے ویزوں پر غیر مہنہ مدد کے لیے پبندی لگا دی ہے اور پاکستان کے ساتھ ہوئے معایتے کے مطابق پاکستان کو دی جانے والی نوکریوں میں سے تین ہزار نوکریوں گزشتہ ایک ہفتے سے بھارت کو دے دی گئی ہیں دو دو سعودی عرب کی جانب سے تردید کی گئی اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بر فرہان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر عظم کی ملاقات سے متعلق خبروں میں کوئی حقیقت نہیں اس نے کہا کہ میں نے میڈیا میں امریکی سیکرٹی خارجہ مائک پومپیو کے حالیہ دورے کے دوران ولی عید محمد بن سلمان اور اسرائیلی حکام کے درمیان ملاقات کی خبریں دیکھی ہیں اور یہ خبریں درست نہیں ہیں ملاقات میں صرف امریکی اور سعودی حکام موجود تھے مائک پومپیو نے وفد کے عراقین کو نیوم ائرپورٹ پر ہی چھوڑ دیا تھا جہاں بہرین سوڈان اور متحدہ عربہ بنات نے ٹرمپ انتظامیہ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے معاہدے کیے ہیں وہیں سعودی عرب نے اس میں بات کرنے سے انکار کر دیا دوستو سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرہان کی تردید کو واز سریٹ جنرل نے یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرہان کی طرف سے جاری کی جانے والی تردید میں کوئی سچائی نہیں سعودی عرب جھوٹ بول رہا ہے دوستو یہ تاریخی طور پر ایک دوسرے کے حریف ممالک کے رہنماؤں کے درمیان پہلی ایسی ملاقات ہوگی امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوں صدر ٹرامپ نے حال کی میں اسرائیل کے متحدہ عرب امراد بیرین اور سوڈان کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام کے لیے معاہدوں میں کردار ادا کیا ہے اور سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے محتاط اندازے میں اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا تاہم انہوں نے اندیا دیا کہ جب تک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن معاہدہ نہیں ہوتا تب تک وہ ان ممالک کی پیروی نہیں کریں گے اس حوالے سے سعودی عرب یا اسرائیل کے حکام نے تصدیق نہیں کی امریکی سیکرٹی سٹیٹ مائک پومپیو کے ساتھ تیارے میں نیتن یاہو سوار تھے تاہم اسرائیلی میڈیا کے ادارے وسوق سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نیتن یاہو بھی مائک پومپیو کے ساتھ تھے دوستو اب یہاں پہ بات کریں کہ پاکستان کے اوپر ایک میڈیا بار شروع کی جانے والی ہے پاکستان کے مشہور صحافی مباشر لکمان نے کہا کہ اسرائیلی قوم ایک بڑی عظیم قوم ہے اس لیے انہیں تسلیم کرنا چاہیے یہ ان کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے لیکن بیس کروڑ پاکستانی عوام اس سے متفق نہیں ہو سکتی دوستو ایک اسرائیلی نیوز چینل پر بیٹھ کر مباشر لکمان نے یہ باتیں کی مدھوہرانا نہیں چاہتا پورے پاکستان کو بتا ہے کہ وہ کیا ہیں لیکن ایک سوال ہے کہ قوم میں کب اور کیسے عظیم ہوتی ہیں کیا ایسی قوم کبھی عظیم ہو سکتی ہے جس کا بچہ بچہ نسل پرستی کے بھوت پر سوار ہو کر دوسرے انسانوں کے قتل کو جائز سمجھتا ہو اسرائیل میں بسنے والی سہونی قوم کو جو فلسطین پر غاسب ہے اس کے بارے میں اس طرح کے سینکڑوں سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ ان سوالات میں سے شاید مباشر لکمان جیسے دیگر افراد ایک سوال کا بھی مناسب جواب نہ دے سکے اس انٹرویو سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی دوستو پاکستان امریکہ اور عرب ممالک کے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کبھی نہیں کرے گا اب سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر کامران خان غریدہ فروکی اور مبشر لکمان کی طرح دیگر افراد مسلسل پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس موقع پہ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کامران خان کے ٹی وی شو میں ان کی اس سازش کو بہترین انداز سے ناکام بنایا ہے مشاہد حسین سید نے کہا کہ سہونی ریاست کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے جو موقف وزیر اعظم عمران خان نے اپنایا ہے وہ پاکستان کا دیرینہ موقف ہے جس کا عرب لیگ یا اوائیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان تمام صحافیوں اور دانچوروں کے لیے یہی ارز کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے قیام پاکستان کے مقاصد پڑھیں اسرائیل کے حوالے سے قائد عظم محمد علی جنہ نے انیس سو چالیس میں دو قراردادیں پیش کی تھی جس میں ایک قرارداد پاکستان تھی اور دوسری قرارداد فلسطین تھی پاکستان وہ واحد غیر عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کے خلاف دو جنگیں لڑی ہیں جس میں انیس سو سٹھ سٹھ میں اردن کی جانب سے جبکہ دوسری انیس سو تہتر میں شام کی طرف سے تو پاکستان اسرائیل کے خلاف حصہ تک گیا ہے جتنا کوئی ملک نہیں جا سکتا پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے بڑی قربانیاں ہیں ہم اپنے دیرینہ موقع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں اور دوستو ان تمام ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے ان کو کیا فوائد حاصل ہوئے اور وہ فوائد جو پاکستان حاصل نہیں کر پایا وہ کیا ہیں مصر کے مثال ہمارے سامنے اسی طرح ترکی کی صورتحال بھی ہمارے سامنے اگر متحدہ عرب مرات اور بہرین نے تسلیم کیا تو وہ بھی ایسے کون سے فوائد حاصل کر رہے ہیں جو پاکستان کو حاصل نہیں ہیں ان تمام سوالات کے جوابات شاید مباشر لکمان کامران خان غریدہ فاروقی جیسے صحابیوں کے پاس موجود نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو ایک ایسی اینک سے دیکھنا شروع کر دیا کہ شاید کسی اور کے پاس دنیا میں موجود نہیں ہے اور شاید یہ شخصیات بانیانے پاکستان سے زیادہ عقل اور فہم و فراست رکھتے ہیں بہرحال خلاصہ یہ کہ پاکستان کی عظیم قوم عالمی استعمار اور اس کے ایجنٹ اور بالخصوص سہہونیوں کی پاکستان کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کی خواہشات کو کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پیندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس